سرگودہ میں ایف آئی آر تھانہ پرکٹری ایڈیا کی تفتیش ایک تاریخی ایشو پر سرگودہ شہر میں بدنام زمانہ تحریک بن گئی بددیانہ تفتیشی آفیسر جی ایس پی عظیم ونائیت مدی مقدمے کی زیر زمین بجوانے کے در پہ ایف آئی آر کے مجرمان کو بے گناہ کرنے اور مدی مقدمے کو جالی مقدمات میں بن سانے والے پولیس افسران کا نیٹورک پکڑا گیا استقلال آباد پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے دوران قبضہ گروپ کے حملے میں رانو حدیث کی حافظہ خاتون کو فائرنگ کر کے ٹانگوں سے مزور کرنے کے خلاف ایف آئی آر خانہ فیکٹری ایریا سرگودہ میں درش تھی جس کی ناکس تفتیش کرنے والے بددیانت آفیسر جی ایس پی عظیم ونائیت نے میکمہ انٹی کرپشن سے خود کو بچانے کے لیے پیشی کے ایک دن پہلے مدی مقدمہ رانو زاہد اقبال کی رہائشگاہ پر سی آئی اے پولیس کا ریٹ کروا دیا درانو زاہد کو خفیہ عقوبت خانے میں بند کر دیا گیا انسپیکٹر عظوان سے مدی مقدمے نے کہا کہ میرے سارے کیس کی سمات ایس پی انویسٹگیشن فرہان اسلم کر چکے ہیں سی آئی اے کے انسپیکٹر عظوان نے کہا تھا کہ تجھے پکڑنے کا حکم بھی ایس پی فرہان اسلم نے دیا ہے سی آئی اے نے سنسی رائفل کو نجائز اسلاح قرار دے کر